ہلو فینس ورکم بیک ٹو دیس چینل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کے انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز جو ہیں کمپوٹیشن کمیشن آف انڈیا کو ایک لیٹر لکھا تھا یہ ڈیمانٹ کرتے ہوئے کہ آپ نے جو ایمیزون کو اپرویل دیا تھا فیوچر کوپن کے اندر فورٹی نائن پرسن کے صداری ایک وائر کرنے کے لیے آپ اس کو ریووک کریے یعنی اس کو رد کریے کیونکہ یہاں پہ فیوچر کوپن لیمیٹیڈ کے اندر فورٹی نائن پرسن کے صداری ایک وائر کرنا ایف ڈی آئی کے نومز کے اگنسٹ ہے یعنی بھارت سرکار کے بھارت سرکار نے جو رولز لے کے آئے تھے وہ بلکل بھی یہاں پہ اس کو ایمیزون کے طرف سے جو ایکشن لیا گیا یا جو ایک وائیزیشن کیا گیا ہے فورٹی نائن پرسن کا یہ فالو نہیں کرتا تو دوستو کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے اس لیٹر کا ریپلائی ابھی آیا بھی نہیں تھا کہ فیوچر ریٹیل کے انڈیپنڈنڈ ڈائریکٹرز نے پھر سے ایک پھر سے لیٹر لکھا ہے اور اس بار لیٹر کے اندر کچھ چیزیں ڈسکلوز کری ہیں کھلاسہ کیا ہے جو واقعی میں حیران کر دینے والی بات ہے بزنس اسٹینڈر کی ایک آرٹیکل میں آپ دیش کرتے ہیں یعنی فیوچر ریٹیل کی طرف سے یہاں پہ فیوچر ریٹیل کے انڈیپنڈ ڈائریکٹرز کی طرف سے ایک نیا ڈاکومنٹ ڈسکلوز کیا گیا ہے یعنی ایک نئے ڈاکومنٹ کا کھلاسہ کیا گیا ہے جو ایمیزون کو فیوچر کوپن کے اندر یہ جو ڈیل بنا کے رکھا ہے یہ پوری کی پوری اسے ختم کر سکتا ہے لیکن دوستو یہاں پہ دیکھئے اسی چیز کو لے کر کے بتایا گیا ہے independent directors of future retail limited have shot off another letter to competition commission of india citing internal communication of amazon to establish its contradictory statement before courts and anti-monopoly body and sought a revocation of nord to amazon future کوپن ڈیل یعنی یہاں پہ competition commission of india اور جتنے بھی authorities ہیں یعنی جو courts ہیں ان سبھی کے سامنے اپنے آپ کو establish کرنے کے لیے contradictory statements کو establish کرنے کے لیے ایمیزون نے جو جو کی internal communication یہ ہے سنائے ہیں وہ واقعی میں یہاں پہ competition commission of india کو ایک بار سوچنے کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ نوڈ کیوں دیا گیا ایمیزون فیوچر کوپن ڈیل کو تو دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ کو اب disclose کرتا ہوں دھیان سے سنیے گا ایک چیز میں نا یہاں پہ amazon نے یہ 49% کی صداری جو کوپن کے اندر future کوپن کے اندر required کیا تھا یہ acquisition تو بعد میں کیا گیا اس سے پہلے کی کہانی آپ کو پتا ہے وہ اس میں letter میں disclose کری گئی ہے پہلے کی کہانی کیا ہے پہلے کی کہانی یہ ہے کہ amazon جو ہے یہ پہلے submit کیا تھا کہ یہ future retail limited کے اندر 9.9% کی صداری acquire کرنا چاہتا ہے دسمبر 11 2018 کو ایمیزون نے finally یہ agreement finalize کیا تھا کہ یہ 9.9% کی صداری جو ہے future retail limited کے اندر acquire کریں گے تو یہاں سے ایک چیز clear cut صاف پتا چلتی ہے کہ ایمیزون کا main intention future کوپن نہیں تھا بلکہ future retail limited تھا لیکن اب آپ پوچھیں گے کہ 9.9% نصداری جب approval اس کو مل گیا تھا جب یہ finalize کر لیا تھا تو اس کا ہوا کیا آگے سنیئے جیسے ہی بھارت سرکار نے press note 2 issue کیا ٹھیک اس کے بعد اس خبر کو دبا دیا گیا میں statement پڑتا ہوں آپ خود سن لیجئے میں اپنے من سے نہیں بتا رہا ہوں سنیئے On December 11 2018 Amazon had finalized an agreement to acquire 9.9% direct stake in future retail limited however this plan was buried soon after press note 2 was issued by the government which specifically barred a foreign entity from acquiring any stake or control in any retail entity in India آپ کو بتا ہے کوئی بھی دوسرے دیش کی کمپنی بھارت کی کسی retail entity کے اندر direct acquisition نہیں کر سکتا اس پریس نوٹ 2 کے ریلیز ہونے کے بعد اس خبر کو تبا دیا گیا تو پھر آگے امیزون رکھتا نہیں ہے بلکہ اگر یہاں رکھ جاتا تو یہ Reliance Retail Limited کو آگے بڑھنے دینے والی بات ہو جاتی نا لیکن امیزون کو پتا تھا کہ Reliance Retail کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے فیوچر گروپ کی کسی کمپنی کے تھو فیوچر Retail Limited میں indirectly اصداری ایکوائر کرو تو یہی بات کھلاسہ ہوتی ہے کہ فیوچر کوپن لیمیٹیڈ میں 49% کی صداری Retail Limited کے اندر ایکوائر کرنے کے انٹینشن سے کری گئی ہے یہ بات یہاں سے پروف ہو جاتی ہے I hope میری بات کو آپ سمجھ پائے ہوں تو یہ ہے اس کا Disclosure یہ ہے ایک نئی بات کا کھلاسہ اور یہ Competition Commission of India کے پیروں کے تلے جمین کھسک سکتی ہے اگر اس کیس کو جانچ کیا جائے تو باقی چیزیں آپ کو پتا ہی ہے آگے اپنا خیال لکھیں دوستو اس سے جڑی ہوئی باتیں ہم آگے کرتے رہیں گے Take care This is all in this video باتے Barہ ی